سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا اور ایک نائب سالار کو صحیح ریپورٹ دے رہا تھا عمرو درویش نے اصحاق سے کہا فورا نگلو باہر چار گھوڑے عمرو درویش کے کھڑے تھے اور چار سنتریوں کے دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا شہر گہری نیند سویا ہوا تھا فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فورن ایڈ نہ لگائی مشی بھی ان کے ساتھ تھی سوڈانی جاسوس نے اپنی ریپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے وہ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے پانچ گھڑ سوار جاتے دیکھے وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے اندرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہ سکا نائب سالار نے اس برامدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے دو سنتری کھڑے تھے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں خون بہبہ کر ہر طرف پھیل گیا تھا نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا ادھر دو سنتری آرام سے کھڑے تھے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں یا بدمست مشی کو پکار رہا تھا نائب سالار نے اسے بتایا اور اٹھایا مشی نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی اسے جب بتایا گیا کہ دو سنتری کمرے میں مڑے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا اس وقت عمرو درویش، عساق، دو چھاپا مار اور مشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے طاقت بیکار تھا سب کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا ادلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمرو درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا علی بن سفیان ان کے انتظار میں بیتاب ہو رہا تھا ضرورت یہ تھی کہ عساق اور عمرو درویش کو فارن مصر بھیج دیا جائے لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا پھر آیا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شعبدہ بازیاں دیکھی انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے البتہ فاری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ پال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپا مار اس علاقے میں بلالیے جائیں جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شبخون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں اس طرح عمرو درویش علی بن سفیان اور اس کے چھاپا ماروں نے وہ مارکہ جیت لیا جو کمانڈروں بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجل ہو کر لڑا گیا تھا یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی ان کا انٹالوجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ مارکہ جیت لیا تھا سلطان ایوبی مسلمان عمرہ گمگشتگین سیف الدین اور الملک السالح کی باستے میں انہوں نے چند ایک مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلم پر قبضہ کر لیا تھا وہ حلب کی طرف بڑھ رہے تھے جو ایک اہم شہر اور ملک السالح کی فوج کا مرکز تھا سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکے تھے وہاں کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اش اش کر اٹھے تھے محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تہاشہ نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بگھر گئیں سلطان ایوبی نے طاقب جاری رکھا ان کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا شاہتے تھے کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہے تھے انہوں نے طاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا بلکہ انہوں نے اپنی برقرفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپا مار دونوں پہلوں پر بھیج دیے حلب کی فوج افرہ تفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے حلب کی فوج رک گئی اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی حمت نہیں رہی تھی ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا رسد اور خوراک بھی کم تھی یہ فوج رکھی تو پہلوں پر سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے شبخون مارے اور چھاپے مارنے شروع کر دیئے سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان شروع کر دیئے حلب بالو ہتھیار ڈال دو سلطان ایوبی محض سے پیچھے تھے انہیں اتناعے مل رہی تھی کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے اگر یہ فوج سلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے یہ لوگ ہتھیار ڈالنے گے تو میں انہیں بخش دوں گا مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی مرنے کے بعد میری روح بھی بیشین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں تھیں اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہشان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے دوسرے دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی انہوں نے دو گھوڑا سوار اپنی طرف آتے دیکھے ان میں سے ایک نے سفید جھنٹا اٹھا رکھا تھا ان کے دائیں بھائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے دو کماندار تھے قریب آ کر گھوڑے رک گئے ایک کمانڈر نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا حلب کے حاکم الملک السالے نے سلح کا پیغام بھیجائے یہ دو الچی جنگ بندی اور سلح کا پیغام لائے ہیں ایک الچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا الملک السالے سے کہنا سلاہ الدین ایوبی نے جب جنگ سے پہلے سلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فیرانوں کی طرح میرے الچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا آج خدا عز و جل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ظلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح دو پتھروں کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں لیکن میرے دشمن تم نہیں تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے سلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا اور تم سلیبیوں سے دوستی گانٹ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے اسے کہنا میں نے تمہیں معاف کیا دعا کر کے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی الملک السالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب کو لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مضاہمت نہ کرے ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا الملک السالح اپنی فوج نکال کر لے گیا سیف الدین بھی پسپا ہو کر موسل چلا گیا تھا اور گمگشتگین نے اپنے قلعہ حرن میں جانے کی بجائے حلب کا رخ کر لیا سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گئے اور ایک مقام ترکمان کو آرزی کیمپ بنا لیا ایک روز حلب کا ایک قاسد ان کے پاس آیا اور الملک السالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھے کیونکہ یہ پیغام ان کے لیے نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا الملک السالح نے سیف الدین کو لکھا تھا آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے اس پر خفقی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر سلطان ایوبی کے سلطان ایوبی کو سلطان ایوبی کو سلطان ایوبی کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چونگل سے نکالا جائے میں نے بھی یہی بہتر جانا کہ سلطان سلطان ایوبی کو سلطان ایوبی کا پیغام دے دیا جائے محترم غازی سیف الدین آپ مطمئن رہیں میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے سلطان کی ہے ورنہ میرے پاس آج بھی ایک سپائی نہ ہوتا میں اب حلب میں اپنی فوج کی تنظیمیں نو کرا رہا ہوں نئی بھرتی شروع کرا دی ہے میں نے سلطان ایوبی کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ اس کی فوج حلب میں آ جائے گی تو ہماری فوج مضاہمت نہیں کرے گی لیکن وہ جب یہاں آئے گا تو اس کی فوج کو ایسی مضاہمت ملے گی جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی آپ اپنی فوج کو اثر نو تیار کرنے ہمیں سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے اس پیغام میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا موریخوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الملک السالے نے سلطان سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا تھا اور اس پر بھی قاسد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا قاضی بہاودین شداد نے اپنی یاداشتوں میں لکھا ہے کہ اس پیغام نے سلطان ایوبی کو پریشان کر دیا انہوں نے کئی گھنٹے کسی کے ساتھ بات بھی نہ کی خیمے میں اکیلے ٹہلتے رہے انہیں یہ خوشی ضرور تھی کہ انہیں دشمن کے عزائم کا علم ہو گیا ہے انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک اور خونریز جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں بابشاہ ایک جھوپڑے میں چھپا ہوا تھا یہ واقعہ اپریل گیارہ سو پچھتر عیسوی اور گیارہ رمضان المبارک پانچ سو ستر ہجری کا ہے جب تین مسلمان حکمران نور الدین زنگی کا بیٹا الملک السالے گمگشتگین اور سیف الدین غازی سلطان سلاہ الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے ان کی پشت پناہی سلیبی کر رہے تھے سلیبیوں نے انہیں گھوڑے اونٹ آتشگیر سیال کے مٹکے اور دیگر اسلحہ دیا تھا سلیبیوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو میدان جنگ میں ہی شکست دیں اصل مقصد شکست دینا اور سرزمین عرب پر قبضہ قائم کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا فلسطین سلیبیوں کے قبضے میں تھا انہوں نے مسلمانوں کی دو تین کمزوریاں بھانپنی تھی یہ تھی اقددار کی حوث ذر، زن اور عیش پرستی سلیبی یورپ سے یہ توقع لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے برتر اسلحے فانچ کی افراد اور بحری جنگی قوت سے مسلمانوں کو تھوڑے سے عرصے میں ختم کر کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ پر قابض ہو جائیں گے اور اسلام کا خاتمہ گر دیا جائے گا مذہب کوئی درخت نہیں جسے جڑوں سے کار دیا جائے تو سوک کر ختم ہو جائے گا مذہب کسی ایک کتاب یا کتابوں کے امبار کا نام نہیں جسے جلا دیا جائے تو مذہب جل کر راک ہو جائے گا مذہب اعقاد اور نظریات کا نام ہے جو انسان کے ذہن و دل میں محفوظ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنا پابند کیے رکھتے ہیں انسانوں کو قتل کر دینے سے عقائد اور نظریات ختم نہیں ہو جاتے کسی مذہب کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ذہنوں اور دلوں میں تائیس پسندی اور لذت پرستی ڈال دی جائیں عقائد اور نظریات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے لیے یہی جال تیار کیا سرزمین عرب اور مصر میں لاکر بچھایا تو مسلمان عمرہ اس میں آنے لگے ملت اسلامیہ کی یہ بدبختی ہے کہ مسلمان اقتدار اور عورت کی خاطر عقید قربان کر دیا کرتا ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اور سلاخدی نیوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ میٹھا زہر مسلمان حکمران اور عمرہ کی رگوں میں اتر چکا تھا اور صلیبی فلسطین پر قابض ہو چکے تھے متعدد مسلمان ریاستیں ایسی تھیں جن پر صلیبیوں کا قبضہ تو نہیں تھا لیکن ریاستوں کے عمرہ کے دلوں پر انہی کا قبضہ تھا صلیبی اور یہودی مسلمانوں کی کردار کشی میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ کسی بھی مسلمان سالار کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا وفادار ہے زنگی اور عیوبی کے لیے یہ غدار بہت بڑا مسئلہ بن گئے تھے گیارہ سو چوہتر پچھتر عیسوی میں سلطان ایوبی اور فلسطین کے درمیان کلمہ گو بھائی حائل ہو گئے تھے صلیبی دور بیٹھے تماشاں دیکھ رہے تھے سلطان ایوبی ہر میدان میں صلیبیوں کو شکست بے شکست دیتے چلے آ رہے تھے مگر صلیبیوں نے مسلمان عمرہ کو ہی ان کے مقابلے میں لاکھڑا کیا تھا اس کا بے حد تکلیف دے پہلو یہ تھا کہ نور الدین زنگی کا اپنا بیٹا الملک السالے اسماعیل اس وقت ان کی وفاد کے بعد سلطان ایوبی کے مخالف کیمپ میں چلا گیا وہ بادشاہ جو اپریل گیارہ سو پچھتر عیسوی میں ایک جھونپڑے میں بیٹا تھا الملک السالے کا اتحادی سیف الدین غازی تھا ان کا تیسرا اتحادی گمگشتگین تھا آپ کو ہم اس مارکے کی تفصیل سنا چکے ہیں جس میں سلطان ایوبی نے ان تینوں کی متحدہ فوج کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ تینوں اپنی فوج کے مرکز یعنی ہیڈکوارٹر کے خیمے ساز و سامان سمیت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کے جو جنگی قیدی سلطان ایوبی کی فوج نے پکڑے تھے انہیں مسلمان سمجھ کر رہا کر دیا گیا تھا یہ سلطان ایوبی کی قوم پر رستی اور کشادہ ذرفی تھی جو انہیں مہنگی پڑی یہ قیدی واپس گئے تو انہیں فوج میں لے کر چند دنوں میں بکری ہوئی فوجیں منظم کر لی گئیں یہ تو چند دن بعد کی بات ہے میدان جنگ سے الملک سالے صف الدین غازی اور گمگشتگین کا بھاگنا بڑا عجیب تھا انہیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا گمگشتگین ہرن کا قلعہ دار تھا جو بغداد کی خلافت کے تحت تھا لیکن جنگ سے پہلے اس نے خودمختاری کا اعلان کر دیا تھا وہ بھاگا تو ہرن جانے کی وجہ حلب چلا گیا جسے الملک سالے نے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا وہ اس خوف سے ہرن نہیں گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تاقب میں آ کر اسے پکڑ لیں گے صف الدین ایک اور شہر موسل اور اس کے مضافات کا حکمران امیر تھا وہ حکمران ہی نہیں سالار بھی تھا میدان جنگ کے داؤ پیج سے واقف تھا جنگ جو تھا مگر اس نے اپنا ایمان بیج ڈالا تھا جو مومن کی تلوار بھی ہوتا ہے اور ڈال بھی وہ میدان جنگ میں بھی حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیوں اور ناچنے والیوں کو ساتھ لے گیا تھا شراب کے مٹکوں کے علاوہ خوبصورت پرندے بھی اس کے ساتھ تھے وہ ایش و اشرت کا یہ سانہ سامان وہاں چھوڑ کر بھاگا تھا اس کے ساتھ بھاگنے والوں میں اس کا نائب سالار اور اس کا ایک کماندار بھی تھا اسے موسل جانا تھا لیکن سلطان ایوبی کے چھاپ امار دشمن کے عقب میں چلے گئے تھے انہوں نے دشمن کی بکری ہوئی فاؤج کے لیے پسپائی محال کر دی تھی سیف الدین اور اس کے دو ساتھیوں نے شاید چھاپ اماروں کی کوئی پارٹی دیکھ لی تھی جس سے بچنے کے لیے وہ موسل کے راستے سے بھٹک گئے یہ علاقہ اس دور میں عجیب تھا ریگستان بھی تھا چٹانی بھی اور کہیں سرسبز بھی وہاں انہیں چھپنے کی جگہیں ملتی رہیں وہ موسل سے تھوڑی ہی دور تھے رات گہری ہو گئی تھی انہیں چاندری رات میں کچھ مکان نظر آئے سیف الدین نے پہلے ہی مکان کے دروازے پر دستک دی ایک سفید ریش بوڑا باہر آیا اس کے سامنے تین گھڑ سوار کھڑے تھے جو اس قدر بری طرح ہمپ رہے تھے کہ بوڑے نے پوچھا معلوم ہوتا ہے تم بھی موسل کی فاؤج کے سپاہیوں اور بھاگ کے آئے ہو میں دو دنوں سے سپاہیوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں وہ پانی پینے کے لیے رکھتے ہیں اور موسل کو چلے جاتے ہیں یہاں سے موسل کتنی دور ہے سیف الدین نے پوچھا اگر تمہارے گھڑوں میں دم ہے تو سہری تک پہنچ سکتے ہو بوڑے نے کہا یہ گاؤں موسل کا ہی ہے اگر تمہارے پاس جگہ ہو تو کیا ہم رات تمہارے ہاں گزار سکتے ہیں سیف الدین نے پوچھا جگہ دل میں ہوا کرتی ہے بوڑے نے جواب دیا گھڑوں سے اترو اور اندر چلو ایک کمرے میں وہ تین مشلوں کی روشنی میں بیٹھے تو بوڑے نے ان کے لباس صغار سے دیکھے ہمیں پہشاننے کی کوشش کر رہے ہو سیف الدین نے مسکرا کر پوچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم سپاہی نہیں ہو بوڑے نے کہا تمہارا رتبہ سالاری تک ہو سکتا ہے یہ والی موسل سیف الدین غازی ہیں نائب سالار نے کہا تم نے کسی معمولی آدمی کو پناہ نہیں دی تمہیں اس کا انام ملے گا میں نائب سالار ہوں اور یہ ایک کماندار ہیں ایک بات غور سے سن لو میرے بزرگ سیف الدین نے کہا ہو سکتا ہے ہمیں تمہارے گھر زیادہ دن رکھنا پڑے ہم دن کے وقت باہر نہیں نکلیں گے کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم یہاں ہیں اگر کسی کو پتا چل گیا تو تمہیں سزا ملے گی اور اگر تم نے یہ راز چھپائے رکھا تو انام ملے گا جو مانگو گے ملے گا میں نے والی موسل کو پناہ نہیں دی بوڑے نے کہا اب بھولے بٹ کے مصیبت کے مارے میرے ہاں ہیں جتنے دن رہیں گے خدمت کروں گا اگر آپ چھپ کر رہنے کے خواہش مند ہیں تو چھپائے رکھوں گا اور مجھے آپ کے ساتھ اس لیے بھی دلچسپی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی فوج میں سپاہی ہے ہم اسے ترقی دیں گے نائب سالار نے کہا اگر آپ اسے فوج سے سبک دوش کر دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا انام ہوگا بوڑے نے کہا ہاں سیف الدین نے کہا ہم اسے فوج سے سبک دوش کر دیں گے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ رہے میں نے اس کی زندگی کی آرزو کبھی نہیں کی بوڑے نے کہا میں نے اسے اپنی قوم کی فوج میں بھیج کر خدا کے سپورت کر دیا تھا میں بھی سپاہی تھا آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا اللہ آپ کے والد مرہوم قطب الدین کو جنت عطا فرمائے میں ان کے دور میں سپاہی تھا ہم نے کفار کے خلاف مار کے لڑے ہیں مگر میرے بیٹے کو اب اپنے بھائیوں کے خلاف لڑانے لگے ہیں میں اس کی شہادت کا عرضو مند تھا موت کا نہیں سلاہ الدین ایوبی نام کا مسلمان ہے سیف الدین نے کہا اس کے خلاف جنگ جائز نہیں بلکہ فرض ہے محترم بزرگ نائب سالار نے کہا ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون مسلمان اور کون کافر ہے میرے بیٹو بوڑے نے کہا عبرت حاصل کرو میری عمر پچھتر سال ہو گئی ہے میرا باپ نوے برس کی عمر میں مرا تھا اور اس کا باپ پچاس برس کی عمر میں میدان جنگ میں شہید ہوا تھا دادا نے اپنے وقتوں کے قصے کہانیاں میرے باپ کو سنائے تھے میرے باپ نے وہ میرے سینے میں ڈال دیئے تھے اس طرح میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بادشاہی کی حوث نے جسے بھی بھائی سے لڑایا ہے وہ ایک نہ ایک دن بھاگ کر کسی غریب کے جھونپڑے میں جا چھپا جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی یہی انجام ہوا تمہاری تین فوجوں کو سلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے پسپا کیا ہے اور جس حالت میں پسپا کیا ہے وہ دو دنوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ دس فوجیں ہوتی ہیں تو بھی اسی طرح بھاگتی ہیں جو حق پر ہوتے ہیں وہ فتح حاصل کرتے ہیں اور جب انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ بھاگتے نہیں ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں وہ چھپتے نہیں تم سلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو شیف الدین نے ایسے لہزے میں کہا جس میں غصے کی جھلک تھی ہمیں تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میں آپ کا حامی ہوں بڑے نے کہا میں اسلام کا حامی ہوں میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے دشمن کو دوست سمجھا اور یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ آپ کے مذہب کا دشمن ہے آپ کی شکست کا سبب یہی ہے آپ مجھ پر بھروسہ کریں اگر سلاح الدین ایوبی کی فالج یہاں اچانک آ گئی تو میں آپ کو چھپائے رکھوں گا دھوکہ نہیں دوں گا اتنے میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کھانا لے کر کمرے میں آئی اس کے پیچھے ایک جوان عورت آئی اس کے ہاتھ میں بھی کھانا تھا سیف الدین کی نظریں لڑکی پر جم گئیں وہ کھانا رکھ کر چلی گئی تو سیف الدین نے بوڑے سے پوچھا کہ یہ کان ہے چھوٹی میری بیٹی ہے بوڑے نے جواب دیا اور بڑی میری بہو میرے اس بیٹے کی بیوی جواب کی فوج میں ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بہو بیوہ ہو گئی ہے اگر تمہارا بیٹا مارا گیا ہے تو میں تمہیں بے انداز رقم دوں گا سیف الدین نے کہا اور اپنی بیٹی کے مطالق تو میں کوئی فکر نہیں کرنا شاہی ہے ایک کسی جھوپنے میں کسی سپاہی کے دلھن بن کر نہیں جائے گی ہم نے اسے اپنی عزازیت کے لیے پسند کر لیا ہے میں نے نہ اپنا بیٹا بیچا ہے نہ بیٹی کو بیچوں گا بوڑے نے کہا جھوپنے میں پل کر جوان ہونے والی بیٹی کسی سپاہی کے جھوپنے میں ہی اچھی لگتی ہے میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے لالش نہ دیں آپ میرے مہمان ہیں میں اس بانی کا ہر فرض ادا کروں گا تم سو جاؤ سیف الدین نے بوڑے سے کہا ہمیں تم پر بروسہ ہے اور خوشی ہے کہ ہماری ریاست میں تم جیسے صاف گو اور باوصول بزرگ موجود ہیں بوڑا چلا گیا تو سیف الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس قسم کے انسان دھوکہ نہیں دیا کرتے تم نے اس کی بیٹی کو غار سے دیکھا تھا اچھا موتی ہے نائب سالار نے کہا حالات ذرا بہتر ہولیں تو یہ موتی اپنی جھولی میں ہوگا سیف الدین نے مسکرا کر کہا پھر چونک کر اپنے نائب سالار سے کہنے لگا تم موسل کی خبر لو فوج کو یکچہ کرو سلاہ الدین ایوبی کی سرگرمیاں بھامپو اور مجھے بہت جلدی بتاؤ کہ میں موسل آج رہا ہوں یا کچھ دیر رکا رہا ہوں اور تم اس نے ایک کماندار سے کہا حالت والوں کو بتا دو کہ میں کہا ہوں خود جاؤ یا کسی کو بھیجو دونوں روانہ ہو گئے سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا ایک کچھے سے مکان کے فرش پر سو گیا اسے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موسل کی طرف جا رہا تھا وہ گھوڑا دوڑاتا رہا رکتا رہا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا تھا کبھی گھوڑا رک کر گبرہت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا تھا وہ عام راستے سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ اس پر خوف تاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان